او بھئی ہم اپنے دیس کو ٹھیک کرے ہیں ہمارے بچے چودہ اغسط مناتے ہیں سیلنسر کھول کے مرسیکل بھگانا شروع کر رہتے ہیں یہ انسانیت ہے یا ہیوانیت ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں حرام موت مرتے ہیں خودکشی کی موت مرتے ہیں ہمارے لئے چودہ اغسط کی رات بڑی مقدس رات ہے مرسیکل نہ دوڑاؤ ناش گانے نہ کرو مجھتوں میں جا کے بیٹھویا اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں اتنا خوبصورت ملک دیا ساری دنیا پھر ہی ہے ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھ ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھ ایسی خیر کی شکلیں کہیں نہیں دیکھ ایسے علم والے ایسے زہد والے ایسے نوجوان برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھ پوری دنیا تو میرے عزیزو ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے تارک جمعیل سے یہاں وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اس کو بند کر دو وہ دیکھو کی کر گیا وہ کہاں کی کر گیا اندھے ہو جاؤ بہرے ہو جاؤ گنگے ہو جاؤ اپنے عیب دیکھو اپنے عیب سنو ضمیر کی آواز سنو دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو اور پھر قرآن سامنے رکھو قرآن پڑھو تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے یا میں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں میں اسلام کا ترجمان ہوں یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے میں اکیلہ کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں لیکن میرے سامنے کو واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا بڑا کرلا اس نے آکے پھونکیں ماری پھونکیں انا مرادت تیری پھوکا نالکڑی اگباد جاونی لیکن ایسی نہ ہو سا تو اس کے لئے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے گرگٹ زیادہ تار افریقہ میں بہت ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے شہروں میں نہیں کبوتر نے کیا گیا اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا میرے کوئی بوجھونی تو کوئی نہیں پر میرا نا تعلق مجاونہ لیا تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھوئی ہزاروں پرندے گمبد خضرہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر مسجد نبی کا تواف کر رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانہ دار لیں یہ وہ اس کبوتر کی تفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گرایا تھا میں کش نہیں ہوں میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گرا رہا ہوں اس برکتی آپ کو میں نہیں بجا سکتا لیکن میں اس آگ میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا میں اللہ کے رسول کے دروار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کشش کی تھی اگر تمہاری مرضی شیعہ بنو سنی بنو بریلوی بنو دیوبندی بنو وابی بنو جو مرضی ڈھول و جاؤ ارے مسلمان بن کے رہو مسلمان بن کے رہو امت بن کے رہو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر صفاتی بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسد سہارا پناہ رہ گیا سب یمیٹا تسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے چھے لاکھ انسان زبا ہوئے تو مجھے کبھی خیال آتا ہے یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی اور پاکستانی چھے لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے قربان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نہیں لاؤں سطلج ہمارا قبرستان بنا راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہلا ہے چناب کی مشیوں کے پیٹ ہماری قبریں بڑھیں ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گریں ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی تم کیا کر رہے ہو وائفرنڈ گرل فرنڈ کیا کر رہے ہو جھوٹ سود بدماشی عیاشی جس قوم میں ظلم پھیل جائے جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے اس کا جنتے نکل چکا ہے مارنے کی ضرور نہیں ہے میرے بچوں ہم اس ملک کو بنائیں اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتی یغیر ما بے انفس ہیں تاریخ جمیل سے شروع کریں کہانی مجھے پھر ایک والی یاد آتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گلدل صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھیں ہیں تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو لہذا ہم کیا کریں جو نبوت کا طرز ہے اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو بدلو میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس دیس کو جھوٹ سے پاک کر دو میں اس میں ظلم نہیں کروں گا اسے ظلم سے دھوڑ دو میں یہاں دھومہ کسی کو نہیں دوں گا کسی کو دھوکے سے پاک کرو میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا نہ سود لوں گا نہ سود کے کرزے لوں گا نہ سود پہ کاروبار کروں گا میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھوکے پیوں گا اپنے سے شروع کریں میری نماز نہیں شوٹے گی آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو میری نظر کبھی بے حیاء نہ اٹھے گی یاد رکھنا میرے بچوں جس کی نظر بے حیاء ہو جائے دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتی اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے اس میں خیر جاتی ہیں میں ان کنی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں میں گورمنٹ کالی لاہور میں پڑھا میں سنگر تھا گورمنٹ کالی لاہور پر ڈانسر تھا میں نے اس غلال میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوئے میں نے ان ابلتے گھٹروں کا پانی پیا ہوا ہے میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہیں میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا ایک بڑے ذمہ دار کا گھٹا تھا میرے رب نے میرے نصیب چکے وہ یہ وہاں صدیقہ میں اس کا شکر گزار اپنی جوانی پر کوئی داگدار نہ کرنا دو ٹکے کے نہیں رہو گے میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں لڑکوں کی الگ کر دوں لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیاء سکھا انہیں حیاء کا سرمہ لگا ورنہ میرے رب کی قسم زلط کی سوا کشن پاک دامنی اور حیاء جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے شہروں میں نہیں کبوتر نے کیا گیا اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا اس نے کہا میرے کو لگو جنی تو کوئی نہیں پر میرا نا تعلق مجاونہ لے آئے چاہے ہیں تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھوئی ہزاروں پرندے گمبد خضرہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں ہزاروں کبوتر مسجد نبی کا تواف کر رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا سے آنے والے مصابیوں ان کو دانہ دار دیں یہ وہ اس کبوتر کی تفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گرایا تھا میں کش نہیں ہوں میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گرا رہا ہوں اس بھرکتی آگ کو میں نہیں بجا سکتا لیکن میں اس آگ میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا میں اللہ کے رسول کے دروار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی آگے تمہاری مرضی شیعہ بنو سنی بنو بریلوی بنو دیوبندی بنو وابی بنو جو مرضی ڈھول وہ جاؤ ارے مسلمان بن کے رہو مسلمان بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ گارا اسی سے سکندر صفاتی بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسد سے گارا پناہ رہ گیا سب یونی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں چھے لاکھ انسان زبا ہوئے تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی اور پاکستانی چھے لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے مجھے کبھی خیال Men troufe